بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے کتابوں میں موجود ہوں امام محمد کی وہ چھے کتابیں الجامع السغیر الجامع القبیر السیر السغیر السیر القبیر مبسود اور زیادات امام محمد کی ان چھے کتابوں میں جو مسائل موجود ہوں اسے مسائل الاصول کہتے ہیں اور اسی کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں عموماً آپ کے سامنے فقی کتابوں میں ایک اسطلاح آئے گی کہ یہ مسئلہ ظاہر الروایہ ہے تو ظاہر الروایہ سے مراد وہ ہوگا جو ان چھے کتابوں کے اندر موجود ہوں چونکہ ان چھے کتابوں کی نسبت امام محمد رحمت اللہ کی طرف یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ امام محمد کی تصنیف ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بات تواتر سے ثابت ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں مسائل الاصول یعنی بنیادی مسائل اس لئے فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ اہم ان چھے کتابوں پر ہیں جسے ظاہر الروایہ اور مسائل الاصول کہتے ہیں دوسری قسم ہے مسائل الانوادر مسائل الانوادر سے مراد وہ ہے کہ جو انہی آئیم سلاسہ یعنی امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد ہی سے وہ مسائل مروی ہوتے ہیں لیکن وہ ان چھے کتابوں میں نہیں ہوتے جن چھے کتابوں کے نام لیے ہیں اگر ان چھے کتابوں میں وہ مسائل نہ ہو ان کے علاوہ دیگر کتابوں میں مسائل ہو تو اسے کہتے ہیں مسائل الانوادر اور اسی کو کہتے ہیں مسائل غیر ظاہر الروایہ یعنی یہ ظاہر الروایہ نہیں ہے بلکہ غیر ظاہر الروایہ اور یہ اس لئے کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے نسبت امام محمد کی طرف یقینی طور پر ثابت نہیں ہے یعنی اس میں یقین نہیں ہے بلکہ اس میں شک ہے کہ ممکن ہے ان کی کتاب ہو اور ممکن ہے ان کی تصنیف نہ ہو اب یہ ایسی کون سی کتابیں ہیں اس طرح کے آپ کے سامنے نام آئیں گے جس طرح کے ایک نام آئے گا قیسانیات قیسانیات یہ وہ مسائل ہیں جو امام محمد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیے ہیں شعیب بن سلیمان رحمت اللہ علیہ نے شعیب بن سلیمان رحمت اللہ علیہ نے جو مسائل نقل کیے ان کا نام کیا ہے قیسانیات اسی طرح ایک نام آئے گا حارونیات حارونیات یہ وہ مسائل ہیں جو حارون الرشید بادشاہ نے کہا تھا پھر امام محمد نے وہ مسائل لکھے ان سے تعلق کے زمانے میں لکھے یا ان کی فرمائش پہ لکھے تو اسے کہتے ہیں حارونیات ایک نام آئے گا جرجانیات یہ وہ مسائل ہیں جو علی بن صالح جرجانی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد سے نقل کے علی بن صالح جرجانی رحمت اللہ علیہ نے جو امام محمد رحمت اللہ سے مسائل نقل کی ہیں اسے کہتے ہیں جرجانیات ایک نام آئے گا رقیات یہ وہ مسائل ہیں جو امام محمد نے رقہ شہر میں بیان کی ہے جب آپ رقہ شہر میں تھے تو آپ نے بیان کی ہے اس لئے اسے کہتے ہیں رقیات اب یہ جو حارونیات جرجانیات کیسانیات اور رقیات اس قسم کی جو کتابوں میں مسائل ہیں یا پہلی والی چھے کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو ہیں اسے کہیں گے مسائل نوادر تو نادر کا لفظی معروف ہے یعنی جو مشہور نہیں ہے بلکہ غیر مشہور نادر چیز ہیں اور ظاہر اور روایہ نہیں ہے بلکہ غیر ظاہر ہو رہا ہے تیسرا ایک نام آپ کے سامنے آئے گا الفتاوہ والحوادث عموماً کتابوں میں آئے گا کہ یہ مسئلہ فتاوہ کی کتاب میں ہے یہ مسئلہ حوادث میں ہے فتاوہ اور حوادث سے مراد کیا ہے ان دونوں سے مراد نئے پیشامدہ مسائل نئے پیشامدہ مسائل جن کے بارے میں اجتہاد بات کے فقہانے کیا یعنی امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور محمد سے وہ مروی نہیں ہے بات کے اندر وہ مسائل سامنے آئے اور بات کے فقہانے ان مسائل میں اجتہاد اور استنباد کیا تو ان مسائل کو کہا جائے گا فتاوہ اور واقعات یعنی نئے پیشامدہ مسائل بعد میں پیشانے والے مسائل اب فقہ حنفی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ابتدا سے میں عرض کروں گا چونکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو مسائل کو ذکر کیا ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ متوفہ 182 ہجری ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کی متوفہ ہیں 189 ایک کم نوے ہجری اب امام ابو یوسف کی چونکہ وفات پہلے ہے تو انہوں نے ایسی کون سی کتابیں لکھی ہیں جو آج کے دور میں مطبوع ہیں اور جن کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف یقینی طور پہ ثابت ہے اور اس سے مسائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر کتاب ہے کتاب الخراج کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمہ اللہ متوفہ 182 ہجری خراج کا معنی ہوتا ہے ٹیکس یہ وہ کتاب ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب حارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضاء چیف جسٹس بنے تو اس وقت ضرورت تھی ایک ایسی کتاب کی جس میں عشر کے مسائل اور اس میں جزیے کے مسائل ٹیکس کے مسائل قیدیوں کے مسائل اور نئی زمینوں کے مسائل اس طرح کی جتنے بھی نئے نئے مسئلے سامنے آ رہے ہیں انہیں ذکر کیا جائے تو حارون الرشید کی فرمائش پر امام ابو یوسف نے پھر یہ کتاب لکھی تو گویا کتاب الخراج کا اصل جو موضوع ہے وہ ٹیکس کے بارے میں عشر کے بارے میں جزیے کے بارے میں غیر مسلموں سے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت اور ان پہ آنے والے حقوق اور معاملات اس سے متعلق جو مسائل ہیں اسے امام ابو یوسف نے ذکر کیا اپنی کتاب کتاب الخراج میں یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ علامہ زاہد القوسری رحمت اللہ متوفہ تیرہ سو اکتر ہجری نے امام ابو یوسف کی سوانہ پر ایک کتاب لکھی حسن التقاضی حسن التقاضی یہ علامہ کوسری کی کتاب ہے امام ابو یوسف کے حالات پر اس میں انہوں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی کہا اس سے پہلے اس نوعیت کی کوئی کتاب نہیں تھی گویا یہ اپنے موضوع بر سب سے پہلی اور منفرد کتاب ہے اور اس کتاب میں جا بجا احادیث اور آثار بھی ہیں جو امام ابو یوسف نے اپنی سنت کے ساتھ ذکر کی ہیں اگر انہی آثار کو اور احادیث کو الگ سے شائع کر دیا جائے تعلیق اور تحقیق کے ساتھ تو یہ بھی ایک نمائع کام ہوگا اور ان لوگوں کے لئے ایک دندان شکن جواب ہوگا جو کہتے ہیں احناف کے پاس احادیث نہیں تو اس کتاب میں احادیث اور آثار کا ایک بڑا زخیرہ ہے نمبر دو دوسری کتاب ہے امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ سے جو مسائل مروی تھے جب یہ مسائل پہنچے امام ابو یوسف کی طرف جب یہ مسائل پہنچے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تک اور اسی طرح امام اعوزاعی تک امام اعوزاعی کے سامنے جب یہ باتیں آئیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ان کا رد لکھا امام صاحب سے جو مروی مسائل تھے جب یہ مسائل امام اعوزاعی رحمہ اللہ جو شام کے بڑے عالم ہیں جب ان تک یہ مسائل پہنچے تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ مسائل درست نہیں تھے تو انہوں نے اس کا رد لکھا جب امام ابو یوسف کے سامنے وہ رد پہنچا امام اعوزاعی کا تو امام ابو یوسف نے اب اس کا رد لکھا اور نام رکھا یعنی امام یہاں پر سیر سے مراد سیرت نہیں ہے بلکہ متقدمین کی کتابوں میں جو سیر کا لفظ آتا ہے یہ بڑا جامعہ ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر شامل ہوتا ہے جہاد اور جہاد سے متعلق مسائل کو دیکھیں متاخرین تو سیر کا اطلاق سیرت پہ کرتے لیکن متقدمین سیر سے مراد سیرت نہیں لیتے متقدمین سیر سے مراد جہاد کے مسائل لیتے ہیں جیسے امام محمد کی جو کتاب سیر اس سغیر اور اسیر اب وہاں پر مراد کون سے مسائل ہے یعنی جہاد جیزیا قیدیوں کے مسائل اور جہاد سے متعلق غنیمت سے متعلق ان مسائل کو لکھا گئے اس لئے سیر جب متقدمین کی اسطلاح میں آئے گا اس سے مراد جہاد غنیمت اور اس سے پیش آمدہ اور اس سے متعلق مسائل ہوں گے متاخرین نے سیرت کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کیا تو بارہا یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دوسری کتاب ہے جو مطبوع ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تیسری کتاب ہے اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ امام ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ متوفہ ایک سو اڑتالیس اجری یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہماثر ہیں امام صاحب ایک سو پچاس میں انتقال ہے اور ان کا ایک سو اڑتالیس میں اب امام ابن ابی لیلہ نے بہت سے مسائل میں امام صاحب سے اختلاف کیا اور جب یہ اختلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ تک پہنچا تو انہوں نے پھر اس کا رد لکھا اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے وہ سب سے پہلے امام عاظم ابو حنیفہ کی رائے لکھتے ہیں پھر امام ابن ابی لیلہ کی رائے اور ان کے دلائل ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ان دلائل کے جوابات دیتے ہیں اور پھر مسلک احناف کی وجہ ترجیحات ذکر کرتے ہیں تو اس کتاب کا عنوان بھی گویا یہ ہوا کہ وہ مسائل جس میں امام صاحب سے اختلاف کیا گیا ہے ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ نے تو امام ابو یوسف نے ان مسائل کے جوابات دی ہیں نمبر چار چوتھی کتاب جو امام ابو یوسف کی مطبوع ہے وہ ہے کتاب الاثار کتاب الاثار یہاں یاد رہیں آثار کے نام سے امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ جب درس میں احادیث بیان کرتے تھے تو آپ کے تلامزہ ان حدیثوں کو لکھتے تھے اب امام صاحب کی ان مروی روایات کو امام محمد نے بھی جمع کیے اسے کہتے ہیں کتاب الاثار لے امام محمد جو امام ابو یوسف نے کیے اسے کتاب الاثار لے ابی یوسف امام زفر نے کیے کتاب الاثار لے زفر اور کتاب الاثار لے حسن ابن زیاد تو یہ وہی روایات ہیں جو درس کے دوران آپ نے بیان کی اور آپ کے چاروں تلامزہ نے ان روایات کو جمع کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی صنعت کے ساتھ وہ حدیثیں بیان کی اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی یہ سب سے پہلے ہیں کیونکہ ان کی وفات بھی مقدم ہے تو کتاب الاثار لے ابی یوسف امام ابو یوسف سے یہ جو احادیث ہیں یہ نقل کی ہیں ان کے بیٹے نے ان کا نام یوسف تو وہ یوسف نقل کرتے ہیں اپنے والد سے اور اپنے والد ان کے نقل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے تو اس کتاب کے اندر سنائی اور سلاسی روایات کسرت کے ساتھ آئی ہیں اور گویا اس میں احادیث کا زخیرہ ہے اس میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنائی روایات بہت زیادہ ہیں دیکھیں آئیم میں صحیح ستہ میں کسی کی سنائی روایات نہیں ہیں سنائی کا معنی جس روایت کی سند میں دو راوی موجود ہیں ایسی روایت نہ امام بخاری کے پاس ہے نہ امام مسلم کے پاس نہ امام ترمیزی نہ امام ابن ماجہ اور نہ امام نسائی کے پاس سنائی روایات امام ابو حنیفہ کے پاس ہیں آئیم میں صحیح ستہ میں کسی کے پاس نہیں ہیں اور آپ کی سنائی روایات کی تعداد کس قدر زیادہ ہے ایک کتاب ابھی چھپی ہے جس میں امام صاحب رحمت اللہ کی تمام سنائی روایات ہیں کتاب کا نام ہے الامام العاظم ابو حنیفہ غصنائیات فی مسانی دیہی الامام العاظم ابو حنیفہ غصنائیات فی مسانی دیہی دارالکتب العلمیہ سے یہ کتاب تبہ ہے اور مولانا عبدالعزیز یحییٰ کی یہ کتاب ہے اس کتاب میں انہوں نے دو سو انیس روایات امام صاحب کی جو سنائی ہیں ذکر کی یعنی اس قدر بڑا زخیرہ کسی اور کا نہیں ملتا جتنا امام عاظم ابو حنیفہ پھر بھی کہا جاتا ہے امام صاحب کو حدیث نہیں آتی حالانکہ سنائی روایات کا اس قدر بڑا زخیرہ آپ کا اسی طرح امام عاظم رحمہ اللہ کی سلاسی روایات جو ہیں وہ تمام جمع ہیں جامع المسانید جامع المسانید علمہ خوارزمی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے امام صاحب کی سولہ مسانید کو جمع کیا اور اس میں جو روایات موجود ہیں سلاسی ان سلاسی روایات کی تعداد تقریبا چھے سو ستتر بنتی ہیں تو چھے سو ستتر سلاسی روایات دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس صرف جو سلاسی روایات ان کی تعداد بائی سے اور امام بخاری کی بھی سلاسی روایات اکثر جو مروی ہیں وہ آناف کے علماء سے مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ سے مروی ہیں بھی ہیں چھے روایات وہ بھی اہناف کے علماء میں سے ہیں محمد بن عبداللہ انساری سے تین ہیں ان کا تلمس بھی ثابت ہے باقی دو روایات الگ ہیں جن کے بارے میں تحقیق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تو برحال امام صاحب رحمہ اللہ کی سناسی اور سلائی روایات کسرت کے ساتھ ہیں اب یہ جو کتاب الاثار ہے اس میں جو امام صاحب کی سنائی روایتیں ان کی سندیں بڑی قوی ہیں مثلا عن ابی حنیفہ عن عطا بن ابی ربا عن ابی حریرہ اب دیکھیں یہاں صرف راوی درمیان میں عطا بن ابی ربا ہے اور عطا بن ابی ربا اپنے دور کے محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں یعنی گویا امام صاحب اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے اور وہ واسطہ عطا بن ابی ربا جو اپنے دور کے بڑے فقی امام صاحب کے درمیان ایک واسطہ صحابی کا آتا ہے اور ایک واسطہ تابعی کا ہے اس طرح ان ابی حنیفہ ان نافے ان ابن عمر امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایات میں سب سے جو مضبوط سنت کہناتی ہے جیسے سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے وہ مالک ان نافے ان ابن عمر ہے تو اسی طرح امام صاحب کی سنت بھی ثابت ہے ان ابی حنیفہ ان نافے ان ابن عمر تو برحال یہ میں نے چوتھی کتاب عرص کی امام ابی یوسف کی جس کا نام ہے کتاب ال آثار امام پانچویں جو کتاب ہے وہ ہیں المخارج والحیل المخارج والحیل المخارج والحیل اس کتاب کے اندر ہیلے ذکر کیے گئے اور بعض لوگ اس کتاب کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف کرتے ہیں تو بطور فائدہ کی یہ کتاب میں نے عرص کی ہے یہ امام ابو یوسف کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ مکوسری رحمت اللہ علی متوفہ تیرہ سو اکتر ہجری نے مناقب ابی حنیفتہ و صاحبی ہی یہ انہوں نے امام صاحب کے حالات پر ایک رسالہ لکھا ہے مناقب ابی حنیفہ و صاحبی ہی امام زہبی نے امام صاحب صاحبین کے حالات پر رسالہ لکھا اس رسالے پر ہواشی اللہ مکوسری نے لکھے ان ہواشی میں اللہ مکوسری نے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کتاب کی نسبت ہیں اس کے راوی سارے جھوٹے ہیں اور مجھول ہیں ان کذاب اور مجھول راویوں نے اس کتاب کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف کی اور یہ کتاب ان کی نہیں ہے آج تک جو لوگ امام ابو یوسف اور احناف پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیلے اختیار کرتے ہیں اور ہیلوں کی وجہ سے شریع حکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کتاب کے ہیلے لے کر امام صاحب پر امام ابو یوسف پر تان کرتے ہیں حالانکہ یہ کتاب ان کی تصنیف نہیں ہے وہ عبارت میں پڑھ لیتا ہوں علمہ کو سریف فرماتے ہیں انہو روایت القذاب ابن القذاب ابن القذاب محمد ابن الحسین ابن الحمید عن محمد ابن بشر عن خلف ابن بیان روایت مجھول عن مجھول فلا یسح الاعتماد علیہ مناقب ابی حنیفہ و صاحبہ صفحہ چون یعنی اس کتاب کے اندر جو راوی ہیں وہ مجھول ہیں اور کذاب ہیں تو اس لئے اس کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف اور ام احناف کی طرف درست نہیں تو کوئی چار کتابوں کے نسبت ٹھیک ہے جو امام ابو یوسف کی کتاب الخراج ہے یا الرد على سیر الاوزاعی ہے یا اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ ہیں اور کتاب الاثار اور یہ جو پانچویں ہیں المخارج والحیل اس کی نسبت درست نہیں ہے اس لئے کہ اس کی سنت کے راوی کذاب اور مجھول ہیں